روس یوکرین یودھ کا اثار اب یوروپ کے دوسرے دیشوں پر بھی دکھنے لگا ہے یوروپیہ دیشوں میں ایدھن کی بھاری قلت ہو چکی ہے لوگ پریشان ہیں پیسہ خرچ کرنے کے باوجود ڈیزل پیٹرول نہیں مل رہا ہے حالات یہ ہیں کہ ٹی وی چینلوں پر کار سے تیل چوری کرنے کے طریقے بتایا جا رہا ہے ہاتھ میں پائپ لے کر کیمروں کی چمکتے فلیش پر یونانی پھٹا میں جو کچھ بھی بتایا سمجھایا جا رہا ہے اس کا سارانش یہ ہے کہ کار سے تیل کیسے چوری کیا جائے سرکاری ٹی وی چینل پر کار سے تیل چوری کی بھی پورے ویفرن کے ساتھ گریس میں اس میں پرسارت کی جا رہی ہے کیونکہ اس یوروپیہ دیش میں ڈیزل پیٹرول کا گھنگھوڑ سنگھٹ ہے سمجھا دیش تیل کے بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں گریس میں اندھن کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے گریس کی راجدھانی ایتھنس میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت دو دشنملو تین ساتھ یوروپ خیانی ایپسو پیچانبے روپے ہو چکی ہے وہیں گریس کے کچھ اور شہروں میں تیل کی قیمت دو سو بیس روپے کے آس پاس ہے تیش کے ادکار اندھن پر ٹیکس میں کٹاؤتی کی احوان کا ویروت کر رہے ہیں کئی علاقوں میں تو استثیتی یہ ہے کہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود پیٹرول ڈیزل نہیں مل پا رہا ہے اور اس کی وجہ ہے روس یکرین بار پشمی دیشوں کے لیے روس سب سے بڑا تیل سپلائر تھا یوروپی دیشوں کی مانگ روس ہی پوری کیا کرتا تھا لیکن یکرین پار حملے کے بعد سے اس پر امریکہ اور اس کے سہیوگی دیشوں نے کئی طرح کے پرتبند لگائے اس کے بعد روس نے بھی ان دیشوں کو پوری طرح سے الگت کلک کرنے کے لیے تیل کی سپلائی کو بند کر دیا یہی وجہ ہے کہ گریس جیسے کئی دیشوں کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے گریس کی سرکار دیش میں اندھن کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے تیس سے پچاس یوروپی سبسیڈی دینے کے فیصلے پر بھی ویچار کر رہی ہے لیکن اس بیچ جس طرح سے ٹی وی چینلوں پر تیل چوری کی ترخیب بتائی جا رہی ہے اس سے کئی طرح کی صفحات اٹھنا ہے